پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب کی حکومت کوئی دو سال پہلے جن کا کچھ کا آغاز ہوا کچھ کا ایک سال قبل آغاز ہوا یعنی سابقہ دور کے پچھلے دو سال کے ایسے منصوبے ہیں جن پہ کام کا آغاز ہو گیا پیسے ریلیز کر دیئے گے اب ان پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ سرکار ایک کہتی ہے کہ ان کے باس پیسے موجود نہیں ہے میں اور میری پلٹی میں سے پہنچی ہے شادرہ کے علاقے بیگم کورٹ میں اور یہاں پہ جو سری ڈشٹر گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ہے اس کی حالت آپ کو لکھاتے ہیں دوبارہ کنچک کیا جانا تھا سولہ کمریں بنائے جانے تھے کانٹیکٹرٹھی جانل سے لیکن آٹھ کمروں پہ ہی گزارہ کر دیا گیا اور باقی سکول کی عمارت تعمیر ہی نہیں کی گئی اس کو جب ڈیمولیش کیا گیا تو سکول کے بچوں کو مختلف سکولوں میں شفٹ کیا گیا کسی کو شادرہ کے مین ہائی سکول میں شفٹ کیا گیا کسی کو نین سو کے سکول میں شفٹ کیا گیا کہا گیا کہ جس طرح سکول کی امارت تعمیر ہو جائے گی بچوں کو دوبارہ بلایا جائے گا اور ایک شاندار طریقے سے جو تنجاب گورنمنٹ کا ویجن تھا اور جب جو پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے بھی جس کا نعرہ لگایا کہ تعلیم سب کے لیے عام ہوگی اور سب کو باعزت طریقے سے تعلیم سہولیات پروائید کی جائے گی تو کیسی منطق ہے جب ہم نے وزیر صاحب سے بھی بات کی تھی جن کا نام راد راز صاحب ہے جن کے پاس یہ سکول ایڈیوکیشن کا قدم دانے تو انہوں نے واضح طور پر اکیت جائے کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو میں کوئی کام کہر نہیں سکتا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک سکول کی امارت بنائی جاتی ہے جس میں پیسے لگائے جاتے ہیں کروڑوں روپے یہاں پر خرچ کیے گئے وہ کروڑوں روپے کدھر گئے کس نے چیک کیا پانچ ماہ قبل یعنی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے دوران اس سکول کو ہینڈ آور کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت جب آئی تب سے یہ سکول چل ضرور آئے لیکن نامکمل چل رہا ہے سکول کے حالت اظہار آپ کو دیکھیں گے کہ اس طریقے سے جو ٹھیک اظہار نے یہاں پر فراڈ کیا اور اس کے بعد کوئی چیک ان بیلنس کرنے والا موجود نہیں ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹ کے تسلسل ہے جس کا اعلان وزیر ادم پاکستان نے اپنی پہلی تقریر میں کیا تھا کہ سیاسی دشمنییں نہیں دکھائی جائیں گے جو پروجیکٹ اچھے ہوں گے جس سے عام آجمی کو عوام کو فائدہ ہوگا وہ پروجیکٹ کانٹینیو کیے جائیں گے سکول کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور سکول کے مناظر وہ ہیں جو آپ کو دور دراز علاقوں سے پنجاب کے کسی کونے سے سندھ کے کسی علاقے سے یا حیبہ پختونگا کے کسی گنجان آبادی سے نظر آتے ہیں یہ لاہور شہر ہے یہ شادرہ ہے یہاں پر بچے سکول کے برامدے میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ان بچوں کا رائٹ نہیں ہے کیا کہ ان کو کلاس رومز کے اندر بٹھایا جا سکے اور لاہور کی جس طرح سردی کی شدت میں ضافہ ہوتا جارہا پچھ کے کئی روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش ہو رہی ہے یہ بچے مجبور ہیں یہاں پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے میں چھوٹے معصوم بچے ان کے آپ اگر حالت اظہار دیکھیں تو یہ ٹھنڈ میں ٹھٹھرا رہے ہیں یہ تعلیم حاصل کریں یہاں پہ سوال اٹھتا ہے بہت بڑا پاکستان تحریک انصاف کے منشور پہ کیونکہ تحریک انصاف جب عوام سے ووٹ لینے کی خاطر ان کے پاس جا رہی تھی الیکشن سے قبل ان کو یہ دعویٰ کری تھی ان سے یہ وعدہ کری تھی کہ ہم پل پور پنجاب میں وفاق میں ہیلٹ اور انڈیوکیشن کی ایمرجنسی نافذ کی جائے گی تو کیسی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے کہ معصوم بچے سردیوں میں باہر بیٹھے پر مجبور ہیں ان کو کلاسٹروم پر یہ بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ اس سکول کے پاس کلاسٹروم موجود نہیں ہے جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس تھے ان کا تسلسل روک دیا ہے تکریمہ 49 ارب روپیہ ہے جو لاہور شہر میں مختلف سکیموں کے لیے دینا ہے لیکن وہ پیسے موجود نہیں ہے وہ پیسے کہاں ہے پیسے جنریٹ کب کیا جائیں گے کب تک یہ معصوم بچے ادھر بھار سردی میں بیٹھے دیں گے تھوڑی ان بچوں سے گفتگو کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے یہ سردی لگتی ہے یہاں بیٹھ کے بڑھتے ہو سردی لگری ہے کیا نام ہے ونان کونتی کلاس میں ہو ون ون کلاس میں ہو ساری ون کلاس کے بچے ہیں آپ پڑھا رہے ہیں یہ سر کیا نام ہے ہمائیوں کیا پڑھا رہے ہیں میں بچوں کو اپلکشن بھی بینے رکھائی ہے اس میں اردو کا پیلٹ چل رہے ہیں اس میں اردو کا پیلٹ چل رہے ہیں یہ سر ونان صاحب یہ بچے کلاس روم پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ اوگویس ہے کہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد زیادہ ہے جبکہ کمرےوں کی تعداد انتہائی کام ہے ہم یہاں چودہ کمرے چھوڑ گئے گئے تھے جب دوبارہ کنسٹرکشن ہونی تھی اس کی لیکن جب ہم واپس ہیں تو ہمیں سات کمرے ملے ہیں سات کمرے ملے ہیں ہم چودہ کمرے چھوڑ گئے ہیں یعنی آدھے کمری قائب ہوں گا آدھے کمرے قائب ہیں تو اسے بچوں کو بہت پرابلم ہے کھلے آسمان کی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں برانڈوں میں یہ دیکھیں اوپن ہے کتنی سردی کا موسم ہے سردی ہے بارش ہو رہی ہے تو بچے بیمار ہو جائیں گے اب ہم نے تو اپنی بھی ٹینڈرس دینی ہے دونوں ہمارے پرابلم ہیں آپ تو مجبور آپ نے تو پڑھانے تعلیم دینی ہے استاد ہیں آپ یہ انتظامیوں کیوں نہیں خیال آتا یہ کئی پار ریمائنڈر گیا ہے ہمارے باسٹ ہیں وہ انہوں ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا ایکشن ہی نہیں لینے کو لیتا کوئی ان بچوں کو اپنے بچہ سمجھ نہیں رہا یہ سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بچارہ بچہ یہ تمام چھوک پیارے پیارے بچے ہیں تو بیمار ہو جائیں گے سر یہ سو بیویس صحیح کہہ رہا ہوں 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 سر کتنی سٹرنس ہیں یہاں پر سکول ہماری اباؤڈ پہلی شفٹ میں دونوں میں آری آری ہے یہ تقریبا آری ہے مور دن ایٹھ ہنڈر ہے یہ آٹھ سو سے زیادہ بچے اور صرف سات کمرے ہیں اور کمرے بھی اتنے کمیشیس نہیں ہیں کمرے بھی چھوٹے ہیں ہاں جی اور لارج پیکٹ گلوسی ہیں اور دونوں شفٹوں میں بچے باہر بیٹھنے میں مجبور ہیں دیفینیٹلی افسوس کا مقام ہے یہ جس طرح یہ اسطاد ہے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مجبور ہیں بچوں کو تعلیم دلوانے پہ لیکن کہاں بچے بیٹھ ہیں یہ بچے باہر بیٹھے ہیں برامدوں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سردی کا موسم ہے گرمی ہو سردی ہو یہ ان کو یہاں بٹھایا جائے گا کیونکہ سرکار نے یہ سکول جب ہینڈ آور کیا تو جس طرح انہوں نے بتا رہا ہے کہ چودہ یہاں پر کمرے پہلے موجود تھے اس کو ڈیمولیج کیا گیا نیا پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ نیا سکول بنایا جائے گا اور اس میں سولہ کمرے بنایا جائیں گے یعنی پہلے سے زیادہ کمرے بنایا جائے تھے کیونکہ یہ پروجیکٹ ایسا تھا لیکن وجہ یہ بنی ہے کہ سرکار کیونکہ اس پر نوٹس لیا نہیں ہے کارکردگی دیکھ نہیں رہی کارکردگی کا جزہ لیا نہیں جا رہا اور جو عام آدمی کا بچہ ہے جو غریب کا بچہ ہے جس نے سرکاری سکول میں آنا ہے بغیان خان صاحب جب وزیراعظم پاکستان کی دوڑ میں تھے یعنی الیکشن لڑے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تعلیمی نظام کو اس طرح بہتر کروں گا کہ جو وزراء ہیں ان کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے جو پاکستان کی ایلیٹ ہے ان کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے لیکن معذرت کے ساتھ کہ یہاں کوئی بچہ ایلیٹ کا بچہ نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو مجبور کر دیا گیا کہ یہاں باہر بیٹھیں اور کیونکہ سکول نے مہارت عمیر کی نہیں ہے ٹھیکہ دار یہاں سے بھاگ گیا ہویا ہے فرار ہو گیا ہویا ہے اور سرکار اس کو دیکھنے کے لئے کام کر رہی ہے یہ ایک کلاس روم کی حالت آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں سر کیا بھائم ہے آپ کا مہارت عمیر کیا کیا پڑھا رہے ہیں آپ سر میں یہاں پہ انگریش اور سائنس بچے بار ہی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں چھو بار بیٹھ کے ہوئے ہیں سر درسی بات ہے سپیس کی کمی ہے اس بجا سے آپ تن سے بات ہیں یہاں پہ ہیڈ ماسٹر ہیں آپ آپ کو سائر پتہ ہی ہے کہ کمروں کی کمی کی وجہ سے کمرے کیوں کمی ہے کیوں کمی ہے یہ گورنمنٹ کا پتہ ہے آپ کو کوشش نہیں کہہ سکتے آپ گورنمنٹ کا مراجم ہے سر سکول کے انچارج ہے آپ کو پتہ ہوگا کیوں نہیں منایا سکار نے کمرے بسکر دیکھ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ان کے جوکے ہیں ان کے بجٹ لگا ہے یہ دیکھیں نا یہ کتنی سردی ہے ابھی بارش کا سیزن چال رہا ہے اتنی چھنڈ ہے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم سے بچے یہ سردی میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیوں نہیں مناسل سرکار نے کمرے کتنے کمرے بننے تھے یہاں پہ سولہ کمرے بننے تھے پہلے ہم نے سولہ یعنی کے دیئے تھے ان کو سولہ ڈمالے شوکر بلکہ اپلیکیشن تو ہم نے چوویس کی دیتے نہیں وہ پیٹک سے کہتے ہیں کہ سات کمرے چودہ ہم نے دیئے تھے ہاں جی اور سات ملے ہاں تو سولہ بننے تھے ہاں جی سولہ کی منظوری ہوئی تھی ہوئی تھی منظوری سولہ کی منظوری ہوئی تھی تو وہ کدھر گئے سات اگر بننے ہیں تو باقی کمرے کدھر گئے ہاں جی دیکھ لیں دیکھ لیں سر وہ آپ نے پوچھا نہیں انتظامیا سے دسٹرکٹ آفیسر سے ایڈ ساب آرہے ہیں آرہے ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ کیوں نہیں بننے کمرے ہاں جی وہ انہوں نے بار ہاں اپلکیشنیں دی ہیں کام بننے تے کمرے اس کے اوپر اوپر بننے تھی اوپر کام شروع ہی نہیں ہوا بالکل شروع ہی نہیں ہوا اتنا بنایا اور ٹھیک اتار نے چلا گیا کب ہینڈ آور ہوئی آپ کو یہ سکول یہ تقریباً اپریل سے اپریل سے اپریل میں مہی میں مہی میں آپ کو یہ ہینڈ آور ہوا یعنی پشلی گورنمنٹ جاننے کے بعد آپ کو یہ سکول ہینڈ آور ہوا ہے یعنی کون ٹھیک اتار تا ہے کوئی علم ہے آپ کو نہیں مجھے نہیں بلو اس کے علم سے جو بھی ٹھیک اتار تھا اس نے بڑا اچھا کام کیا کہ سرکار شلی گئی اس نے کہا آدھا کام کرو اور باقی کام نکل جاؤ اور اگلی سرکار نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چیک ہی نہیں کیا اگلی سرکار آئی ہے یہاں پہ پی ٹی ٹی کی گورنمنٹ آئی ہے نہیں وہ شیکٹری آئی تھے آئی تھے شیکٹری صاحب آئی یہ اپریل مہین میں آیا جائے وہ چھوٹیوں کے بعد انہوں نے کہا یعنی کہ اگلی سرکار میں تب تک وہ کہہ رہے بچوں کو یہ ہی بٹھائے یہ تو ان کے وزیر صاحب ہمیں کہہ چکے ہیں کہ یہاں ہی بٹھائے جائے ناجین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ جو سکول کی حالت ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بچے یہاں پر باہر بیٹھنے پر موجود ہیں مراد راز صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا مراد راز صاحب سے ہم نے سوال کیا ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن اور موجودہ وزیراعظم عمران خان اپوزیشن بھی یہ نعرہ لگاتے تھے کہ تعلیم تمام عام آدمی کے لیے با عزت طریقے سے پروائیڈ کی جائے گی سب کو بہت اچھا نساب پڑھایا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ جو بچے سکولوں میں زمین پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں کھلے سینوں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تظام وہ ختم کیا جائے گا مراد راز صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ ہمارے بس پیسے موجود نہیں ہیں تو بچے اس سال کیا اگلے چند سالوی سبزیوں میں زمین پر موجود ہیں اور آپ اس کا عملی مظاہرہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی یہ عثمان مزدار صاحب کو جن کو وسیم اکرم پلس کا سٹیٹس دیا ہے ان کے کپتان عمران خان نے ان کی کارکردگی یہ ہے وہ یہاں سکولوں میں نہیں آئے ان کو ریپورٹ کیا دی جاری ہے یہاں پہ ریپورٹ کی جاری ہے تو اس کا ایکشن کیا لیا گیا ہے کسی اور جگہ پر چلتے ہیں اور آپ کو لاہور شہر کی مختلف سکیمز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ 49 ارب روپے کی 463 سکیمیں ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو اسی پروگرام اس پر کام کا آغاز ہوا وہ کام بھی روک دیا گیا اور جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اس کا فیصلہ آپ بہتر کر سکتے ہیں ناظرین یہ ہے نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور پاکستان طریقہ انصاف کے نئے پاکستان کا نیا شہر لاہور یعنی کپٹان کا نیا شہر لاہور عمران خان کا نیا شہر لاہور عثمان مزدار جو کہ وسیم اکرم پلاس ہے ان کا نیا شہر لاہور ہم آپ کے پروگرام میں دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میریکین صاحب کی حکومت جب سے برسل ایک دار آئی ہے جو دیولیمنٹ بجٹ تھا وہ کٹ کر دیا گیا منجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترکیاتی منصوبے دل لاہور کی 463 سکیمیں تھی وہ بند کر دی گئی حالت اظہار آپ کو دکھا رہے ہیں جو پشتی گورنمنٹ نے ان کے اعلان کیے تھے وہ پروجیکٹس بنائے جانے تھے جس میں سرکار نے کہا کہ ہم سیاسی کلافات کے باوجود پروجیکٹس بنائیں گے اس کا شادرہ ٹاؤن اور شادرہ کو منسلے کرنے والے انڈر پاس کی نیچے ابلن موجود ہیں یہ انڈر پاس کی حالت اظہار آپ کو بتا رہی ہے کہ انڈر پاس بتانا خاصتہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے یہاں سے ریلوے کروسنگ ہے ریلوے ریل گاڑی پاکستان کی یہاں سے گزرتی ہے شیخ رشید صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تیز رفتار سے ریلوے کو بہتر کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں شیخ صاحب درخواست ہے ہماری آپ سے کہ ایک نظر یہاں بھی ڈال لیں عثمان بلزار صاحب وسیع مکرم صاحب آپ سے بھی درخواست ہیں ہماری کے ایک نظر یہاں بھی ڈال لیں یہ آلت اظہار ہے اس انڈر پاس کی یہاں پہ فٹ بات یہ ٹوٹ چکا ہے فٹ بات موجود نہیں ہے پانی کھڑا ہوا ہے اس لئے آلت اظہار یہ ہے کہ سب سے بڑا علمی ہے لیکن لاہور کی زرہی نظامیہ نے اور سی ٹی او لاہور نے جو ٹرافک کا نظام کٹرول کرتے ہیں انہوں نے اعلام کیلے کہ جو تمام انڈر پاسس ہوں گے ان کے باہر سائنس بوٹ لگائے جائیں گے نصب کیا جائیں گے تاکہ بتایا جا سکے کہ کتنی ہائٹ کی گاڑی ٹرک بس یہاں سے گزر سکتی ہے لیکن اس انڈر پاسس کے انڈری پوائنٹ میں ایسا کوئی سائنس موجود نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ جو کاغذ یہاں پہ پھٹا ہے جو لہوئی کی شیٹیں یہاں پہ ٹوٹی ہیں یہ اکھری دور پہ کسی ہائیوی ٹرافک کی جس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک ہوتی ہے یہ لاہور شہر ہے جس کی سکیموں کو بند کر دیا گیا ہے لاہور شہر کی 463 سکیم ہے جن کو بند گیا 49 ارب روپیہ سرکار نے روک دیا ہے کام نہیں ہوگا اور لاہور کے حالتظار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پروجیکٹ آپ کے سامنے پروجیکٹ بند کر دیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو گھوٹ سے دیکھیں تو یہاں در ریل گروسنگ گزرتی ہے ریل گروسنگ ہے یہاں در ریل گاڑی گزرتی ہے اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہے خدا نہ خاصتہ کہ ہم انتظار کریں کسی سانے کا اس سے پہلے ہم نے آپ کو پرانا راوی پل دکھایا وہ نہیں تعمیر کیا جا رہا اس کو آٹھ سال ہوگے اس کی مدد پوری ہوئے کو اس کو عرصہ بیٹ چکا ہے اس کی مدد پوری ہوئے کو تقریباً اس انڈر پاس کو بنے ہوئے پندرہ سے زائد سال بیٹ چکے ہوئے اور اس کی منٹیننس کرنے کے لئے کوئی بھی شخص یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ ہے لاہور شہر جس کے لئے کہا گیا کہ لاہور شہر کو پیرس بنایا جائے گا لاہور شہر پر اربو روپے ترقی کے نام پر یہاں پہ بہت زیادہ پیسہ خرش کیا گیا لیکن اب ترقی کے نام پہ پیسہ خرش نہیں کیا جا رہا تحریکن صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ عام آدمی کا خیال رکھے گی مدینہ کی ریاستت کا بھی اعلان کیا گیا کہ عام آدمی کی جان کی مال کی عزت کی بفاظت کی جائے گی لیکن جب اس طرح کی پروجیکٹ پر کام نہیں کیا جاتا تو اس سے کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں رہتا کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ انڈر پاس کسی سانے کا شکار ہوتا ہے تو یہاں سے بہت سے لوگ اتنی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو کھو سکتے ہیں تو التجاہ ہے سرکار سے کہ اس پہ نظر ڈال ہے ڈیولیپمنٹ کے نام پہ جس وزیر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈیولیپمنٹ نہیں کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں تو اگر پیسے موجود نہیں ہیں تو پیسے جنریٹ کیا جائیں پیسے جنریٹ کرنے کے اتنی دیر نہ کر دیں کہ کوئی سانیا کوئی حادثہ پیش آد ہے یہ ہے لاہور شہر یہ ایک تاریخی انڈر پاس بھی اسی ہے کیونکہ میرے باہر جانب یہ جو ہے دور جہان کا مقبرہ ہے اور یہ رستہ جس طرح جاتا ہے وہ آگے جانگیر کے مقبرے کے جانب تو یہ تاریخی رستہ ہے تاریخ اس رستے میں موجود ہے لیکن اس کی حالت دارہ کر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں رکشے والے اور وہ یہ آوازیں لگاتے ہیں جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سولت موجود نہیں ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام مکیم بات کدر سے آرہے ہیں آپ ہم آئے ہیں چوتھے ناروال سے یہ حالت دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسی دیتا آپ کا کہا یہ دیکھے کیا حالت ہے یہ تبدیلی آگی ہے دیکھو جی ہے تبدیلی تو لائیں گے تو آئیں گی ہمیں لائیں گے تو پھر کسی آئے گی کبھی نہیں ہی نہیں آرہی نہیں ٹھیک ہے بھائی کدھر سے آرہے ہو میں شادرہ سے شادرہ کی رہے دیوان ہاں جی یہ انڈرپال بڑا خراب ہو گیا ہے جی بہت زیادہ خراب ہے یہ تو خزانہ خالتہ گر سکتا ہے بلکل اسے ہی سپنیلی سرکار کیوں نہیں صحیح کر رہی اس کو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے کرنا چاہیے جی کرنا چاہیے یہاں سے ترافیک بہت زیادہ گزر دی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور یہاں سے ٹرین گزر دیا اوپر سے ٹرین گزر دیا اس کے علاوہ پھاٹا کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بند گر دیتے ہیں اس کے بعد اپنی مرضی سے کھولتے ہیں یہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پر اسی طرح پانی کھڑا ہوتا ہے اس طرح پانی کھڑا ہوتا ہے بھائی جان گیا نام ہے آپ کا ندیم عدیم صاحب شادرہ کے رہنے والے ہیں شادرہ کے رہنے والے ہیں یہ انڈر پاس کی کیا حالت ہے انڈر پاس کی بہت خستا حالت ہے ویسے در دی لگتا یہاں سے گزر دیا ہے تو پھر در لگتا ہے کیونکہ یہاں خزانہ خاصتا جو حالت ہے تو بھی نہیں سکتا ہے مارٹک تو مومن بندی رہتا ہے تقریبا چوبیس گیٹے چاہتا کیاں آئے کورنگزیب سار جی کتو آرہے ہو سار جی سار جی آلتا زیادہ نازے کوئی خراب ہوئی در لگتا کیونکہ چوٹے بچے لال پھٹھان کے لے کے جانے در لگتا سار خدا نا خاصتا ڈک جائے سرور اللہ اپنی رہو کرے سرکار دا کم ہے گا ہر کم سے ہی کرنا ہے پانی پر اچانی ساری باس ہے پسیبت ہی کریے ساری باہدان سلام علیکم کیس کیسے آپ ٹرین مگر یہاں ٹرین جی یہ اس کے حالت کیا ہوگی ہے سر یہ کسی ٹائم بھی بس ہاتھ سے کا سبب بن سکتی ہے بہت بڑا سیفٹی ہے یہ بیٹی ہے جی کیا نام ہے اس کا مریم اتنی پیاری بیٹی ہے یہاں سے دیکھنے در نہیں لگتا لگتا ہے کیا کریں تو یہ اور متبادر راستہ بھی نہیں ہے جہاں سے گزر سکے تو سرکار کیوں نہیں خیال کرتی سر آپ یہ نئے پاکستان والوں کو چاہیے نا کہ بچھکار کے دکھائیں افسوس کا مقام ہے کہ لوگ پھر بھی صحیح نہیں کرواتے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ لوگ فیملیز یہاں سے گزرتی ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا ڈر ہے ان کے دلوں میں کہ یہ انڈر پاس یہ جو آور ہیٹ بنایا ہے یہاں پہ یہ جو ٹرین یہاں سے گزرتی ہے کسی بھی وقت خدا نہ پاس تا کر سکتا ہے وہ اس ڈر کے ساتھ مجبوری کے ساتھ یہاں پہ جانے سے جانبر مجبور ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ مدینہ ریاست میں ایسا نہیں ہوتا ان لوگوں کی ان معصوموں کی جان اور مال کی حفاظت ریاست کا کام ہے اور ریاست کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری لے ان پروجیکٹس میں فل فور کاروائی کریں جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو موتل کر دیا جاتا ہے کاروائی کی جاتی ہے جی ایٹیز بنا دی جاتی ہے ایکشن لے لیے جاتا ہے تو اس سے پہلے ایکشن کیوں نہیں دیا جاتا